ہاں زور سے بول بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول ہے ہیلو آپ کے ہاتھ اپنے نکامے سارا سفر لگوں قبول دمتے ہیں قبول ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچینل کیسے ہیں سب سو اس کیڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سارا خان اور فلک شبیر کی شادی کیس طرح سے ہوئی اور سارا خان نے پہلے فلک شبیر کا شادی کا پرپوزر کیوں ریجرٹ کیا تھا تو ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اداکارہ سارا خان جو کہ بہت ہی زیادہ فیمیس ہیں اور ان کے ڈرامے بہت ہی زیادہ لوگ دلچسمی سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ انہیں پسند بھی کرتے ہیں تو جیسے کہ اداکارہ سارا خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے فلک شبیر کا پرپوزر سب سے پہلے ریجرٹ کر دیا تھا اور کیوں ریجرٹ کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پاکستانی شو بس انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارا خان نے شادی کے حوالے سے اہم انکشاف کر دیا ہے حال یہ انٹرویو میں سارا خان کی جانب سے اپنی شادی سے قبل کے معاملات سے متعلق بات کی گئی ہے جس میں اداکارہ سارا خان نے بتایا کہ انہوں نے گلوکار فلک شبیر کا پرپوزر ریجرٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین کی رضا مندی سے شادی کرنا چاہتی تھی سارا خان کا بتانا ہے کہ ان کی اور فلک شبیر کی شادی بلکل ایسی تھی جیسے کہ پاکستان کے عام گھرانوں میں ہوتی ہے شادی سے پہلے وہ فلک شبیر سے نہ تو کبھی ملی تھی اور نہ ہی دونوں میں زیادہ بات ہوئی تھی یہ ایک بہت بہت ہی سادہ شادی تھی انہوں نے بتایا کہ فلک شبیر نے انہیں ایک شوک کے دوران پرپوز کیا تھا جس پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ انہیں تو شادی کرنی ہی نہیں ہے سارا خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے بعد اضاف فلک شبیر کے پرپوزر سے مطالق اپنے والدین سے بات کی اور پھر شادی کی بات آگے پڑی سارا خان کا کہنا تھا کہ والدین جو اپنی اولاد کے لئے کرتے ہیں بہت بہتر کرتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ادا غارہ نے اپنے والدین کی رضا مندی سے شادی کی ہے اور آج وہ بہت زیادہ خوش ہے سارا خان کا کہنے کہ فلک شبیر بہت ہی اچھے انسان ہے اور وہ انہیں شوہر کے روپ میں ایک ایسا انسان مل ہیں جنہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور وہ فلک کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہے واضح رہی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کی یہ خوبصورت جوڑی سارا خان اور فلک شبیر نے گزرتا سال کرونا وائرس لاکڈاؤن کے دوران سادگی سے شادی اختیار کی تھی اور آج یہ جوڑی پاکستان کی سب سے بیسٹ اور پسند سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جوڑی بن چکی ہے اور فلک شبیر سارا کے لئے روز ایک پھول کے ساتھ انہیں روز کا ویلکم کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور آپ اس کپل کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس کپل کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ اس کپل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایٹ پر ان دونوں کا فوٹو شوٹ آپ کو کیسا لگا کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ